میں ہوں آپ کے ساتھ آسمیتہ دوبی شروعات کریں گے ساندھ اس سمجھ چار کی گوالیہ میں ایک نیجل سکول میں ٹیچر نے آٹھوی کے چھواتر کی پیرہمی سے پٹائی کی ہے جس سے علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی ہے جس کے بعد پاریجن انہوں نے شب کھولے کر سکول کے باہر جم کر ہنگامہ کیا سوچنا ملنے پر موقع پر کھونچی پولس نے اس لیتی کو سنبھالا تو وہی مردک چھواتر کے پتا کا کہنا ہے کہ بارہ جوڑائی کو ٹیچر نے ہوں بک پورا نہیں مونے پر اس کے چھوٹے بیٹے کی جمتہ پیچائی کر دی جس سے اس کی موت ہو گئی تو وہی پولس نے دوشی ٹیچر کے خلاف کا آتوائی کرنے کی بات کہی ہے آٹھ مہینے پہلے میرے بچر کو بچے کو سونوں سری باسطم نے اس کو مارا تھا چار دن پھیبر آیا تھا گھر والے گئے تھے میں نے اپلیکیزن لکھے دیا کہ سر میرے بچے کو مت مارو آپ اپنے ٹیچر کو ڈاٹو یہ ایسا بات ہے تو میں بچے کو اپنا نہیں پڑھا ہوں گا بولے ایسی کوئی سمسیہ نہیں ہوگی آنگے کے لیے یہ بارہ تاریخ کو سونوں سری باسطم نے سونوں سری باسطم نے گندے سے مارا ہے آدھے گھنٹہ مرگا بنایا اور اس کو یہ بولا کہ آپ نے ہم برک کر کے نہیں لائیں گے کل تو تم کو دو منجل چت سے نیچے پھیک دیا جائیں گا یہ بوڑا پور دھانا چھتر کا معاملہ ہے ابھی ہماری سنگیان میں بات آئی ہے کہ بارہ تاریخ کو ایک بچہ کسی پرائیویٹ اسکول میں گیا تھا اور اس کے ساتھ وہاں کسی ٹیچر نے ابھی ایلیگیشنز یہ ہیں کہ مارکیٹ کی تھی اور مارکیٹ کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی اس کو پہلے ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کروایا گیا اور جب اس کی طبیعت میں صدار نہیں ہوا تو پھر اس کو یہاں جو گورنمنٹ ہسپیٹل ہے اس میں ایڈمنٹ کروایا گیا علاج کے دوران آج صبح وہ بچہ ایکسپیر ہو گئے تو ٹیچر کی بے رحمے سے پچائے کے بعد بچے کی موت ہو جاتی ہے چھاتر کی موت ہو جاتی ہے جس کے چلتے آپ پریجنوں کی طرف سے ہنگامہ کیا جاتا ہیں یہاں پر پریجنوں نے جم کر ہنگامہ کیا ہے اور زیادہ جوانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے صحیح کی ونود جوڑ چکے ہیں فون لائن پر ونود ٹیچر کی مارکیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چھاتر کی موت ہو جاتی ہے کیا کچھ اس پر کاروائی کی جا رہی ہے دیکھئے ابھی جو پولیس کے بیان سامنے آئے ہیں اس میں ایک کاروائی پوشٹ مارڈم کے بعد کرنے کی بات کہی ہے پولیس پی ایم ریکوڈ کا انتجار کر رہی ہے لیکن پریجنوں نے جو گھٹنا کے بارے میں آروپ لگایا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بارہ تاریخ کو ایک پورٹ ڈیو اسکول ہے نیجی اسکول ہے اسکول کے ٹیچروں نے بچوں کو مارا ایک ٹیچر نے مرگا بنایا دوسرے ٹیچر نے جنڈے تو اس کی پٹائی کی اس کے بعد بچہ بے ہو سو گیا تو اس کو اسپطال میں بھرکی کر آیا گیا جہاں کل اس کی موت ہو گئی ایک بڑی لاپرباہی اور کہہ سکتے ہیں کہ پرطارنا کا یہ معاملہ بنتا ہے واگے پولیس اس میں کاروائی کرے گی فیلال شکایت کے بعد پولیس پورٹ مارڈم ریپورٹ کا انتجام کر رہی اسکول پر بندھن پر بھی اب سوال اٹھ رہے ہیں اسکول پر بندھن کے طرف سے اس پر کیا کچھ پرتیقریہ دی گئی ہے دیکھیں اسکول پر بندھن اور اسکول کے مالک کے گھر کا گھیراب کیا تھا پریجنوں نے صبح لیکن وہاں کوئی ملا نہیں اسکول کا پورا جو عملہ ہوتا ہے جوٹی والے چوکی دار ٹیچر سب تالہ ڈال کے گائب ہو گئے ہیں اور اسکول سنچالک کی گھر پر بھی کوئی نہیں ملا ہے تو ابھی تک کسی بھی کرمچاری یا سنچالک سے اس بارے میں بات نہیں ہو پائی ہے پولیس کوشش میں ہے کہ ان میں سے جس کی نام پر سکایت آئی ہے اس کو تیراسط میں لیا جا اور پوچھتاچ کی جائے بہت بہت شکریہ اب انہوں تمام جانکاری دینے کے لیے تو اب یہاں پر جانچ کی جاری ہے انتظار کیا جا رہا ہے پوست ماجم ریپورٹ کا اور اسی کے آدھار پر پھر آگے کی جانچ آگے بڑھائی جائے گی بڑھیں گے آگے جہاں راج کر کے سارنگپور میں ایک چوکیدار نے فانسی لگا کر آت مہتیا کر لی ہے بتایا جو رہا ہے کہ چوکیدار سارنگپور لوک نرمار ویبھاک میں پدست تھا حالانکہ آت مہتیا کی وجہس کا کھلاسہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور اس پورے مامنے کی جانچ میں جوٹی ہے فلحال اس گھٹنا کو ایف ایس ایل سے جانچ کروانے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے بڑی جوانکاری جہاں ٹریفک پولس نے یووک کے ساتھ مارپیچ کی ہے وہاں چیکنگ کے دوران مارپیچ کی گئی مارپیچ کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے پولس نے یووک پر بھی